زہر سے پہلے چار کی جگہ دو سنت پڑھ سکتے ہیں زہر سے پہلے جو سنت ہے کیا دو رکت پڑھ سکتے ہیں یہ چار رکت ہی پڑھیں گے آقف صحبان انڈیا سے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زہر سے پہلے چار سنتیں پڑھنے کا تھا اس لیے سنت معقدہ چار رکتیں ہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس چار رکتوں کا ٹائم نہیں ہے تو سمتھنگ اس بیٹر دین نتھنگ کہ بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے کم از کم دو رکتیں پڑھ لیں اور اس کی بھی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا تین دفعہ فرمایا کہ ہر دو آزانوں کے درمیان نماز ہے آزان سے مراد ہے آزان اور اقامت یعنی آزان اور اقامت کے درمیان نماز ہے پھر تیسری دفعہ میں آپ نے فرمایا لیمن شاعہ اس کے لیے جو چاہے یعنی کوئی واجب نہیں ہے یہ تو جو نماز ہے متلق نماز وہ تو دو رکتیں بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ چار نہیں پڑھ پائتے ٹائم کم ہے تو کم از کم دو پڑھ لیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے اور نبی سے دو رکتیں پڑھنا بھی ثابت ہے سنت موقع دا تو چار ہے لیکن دو بھی پڑھیں ہیں آپ نے تو اس لیے بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کم از کم دو رکتیں پڑھ لیں تاکہ ایک حدیث پر عمل نہیں ہو رہا تو کم از کم دوسری پر عمل ہو جائے پھر چونکہ یہ چار سنتیں موقع دا تھیں یہ چھوڑ گئی ہیں تو پھر اس کو فرض نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے یعنی اس کو بالکل یا ترک نہ کریں بلکہ آپ دو رکتیں پڑھ لیں اگر چار کا ٹائم نہیں ہے پھر جب چار فرض پڑھیں پھر اس کے بعد آپ دو سنت پڑھیں اور پھر چار رکتیں پچھلی والی بھی پڑھ لیں تو یہ بھی یہ بہتر ہے اور اگر چاہیں تو چار پہلے پڑھ لیں دو سنتیں بعد میں پڑھ لیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے